بارہ سالوں تک ایک بھی مقابلہ نہ جیت پانے والی ٹیم بانگلہ دیش میں سترہ جون دوہزار تیس کو کھیلے گئے مقابلے میں افغانستان کو اتنے بڑے مارجن سے ہر آیا کہ اب یہ ورلڈ ریکارڈ بن گیا ہے یہاں آپ کو بتا دیں بانگلہ دیش اور افغانستان کے بیچ کھیلے جارہے ڈھاکا کے شیر بگلہ اس نیشنل اسٹیڈیم میں بانگلہ دیش میں افغانستان کو اس مقابلے میں کتنے رنوں سے ہر آیا اور کیسے ہے بانگلہ دیش کی جیت اب کرکٹ کی تحاس میں سنہر ایک چھلوں سے لکھے جائے گی بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں اسی لئے ان تک بنے رہے ہمارے ساتھ گھر طلب ہو کی ڈھاکا کے شیر بانگلہ نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ایک ماتر ٹیسٹ میچ میں بانگلہ دیش نے افغانستان کے اوپر ایک طرف پان سو چھالیس رنوں کے جیت درج کی ٹیسٹ کرکٹ میں یہ ابھی تک کی 21 سوئی صدی کی سب سے بڑی جیت ہے آپ کو بتا دے بانگلہ دیش نے اپنی پہلی پاری میں افغانستان کا خلاف 382 رن بنائے تھے اس کے جواب میں افغانستان کی ٹیم ماتر 146 رنوں پر آل آؤٹ ہو کر سمٹ گئی جس کے بعد دوسری پاری میں بانگلہ دیش نے چار وکٹ کھو کر 425 رن بنائے اور پھر اپنے پاری کو ڈکلئر کر دیا اس کے بعد افغانستان کو جیتنے کے لیے 661 رنوں کا لقش ملا جس کے جواب میں اتری افغانستان کی ٹیم دوسری پارے میں بانگلہ دیش نے افغانستان کے اوپر ایک طرفہ 546 رنوں کا وشال جیت درج کی آپ کو بتا دیا پورے ٹیسٹ کے اتحاس کی تیسری سب سے بڑی جیت ہے پہلے نمبر پر ابھی بھی انگلینڈ بڑی ہوئی ہے جنہوں نے 675 رنوں کے بڑے مارجن سا آسٹریلیا کو 1923 میں ہار کا سوا چکھایا تھا اس لسٹ میں دوسرے استان پر آسٹریلیا ہے جنہوں نے انگلینڈ کو 6 سال بعد 1934 میں 512 ٹرنوں سے ہرائے تھا ایسے میں بانگلہ دیش کیا جیت 21 وی صدی کے سب سے بڑی جیت ہے ایسے میں آپ کو بتا دیا کہ افغانستان اور بانگلہ دیش کے بیچ کھیلا گیا یہ کلوتا ٹیسٹ میچ بانگلہ دیش کی طرف سے نجمول حسین سنتو نے دونوں ہی پاریوں میں لا جواب بلے باجی کرتے ہوئے سٹک جڑا وہیں گینباجوں نے بھی اس مقابلے میں بانگلہ دیش کی طرف سے شاندار گینباجی کی پہلی پاری میں بانگلہ دیش کی طرف سے ان کے اوپنر مہمود الحسن نے 76 رن اور تیسرے نمبر پر بلے باجی کرنے آئے نجمول حسن نے 146 رنوں کی شاندار پاری کھیلی وہیں مسافر رحمان نے 47 اور مہدی حسن مراج نے 48 رنوں کی پاری کھیلی اس کے بعد بینباجی میں تیج گینباج عبادت حسین نے بانگلہ دیش کی طرف سے زبردست گینباجی کرتے ہوئے چار بکٹ چٹکائے وہیں تحسین اسلام مہدی حسن مراج اور شوری فول اسلام کو دو دو سفل تائم ملی وہیں دوسری پاری میں بانگلہ دیش کی لیے ایک بار پھر سے پہلے پاری کے سپرشٹار بلے باج نجمول حسین سنتو نے ایک اور شتک جڑا اس بار سنتو نے 124 رنوں کی زبردست پاری کھیلی دونوں پاریوں میں شتک جڑنے کی وجہ سے وہ نے پلے اور آب دی میچ کا وارڈ بھی دیا گیا اس کے علاوہ دوسری پاری میں مومن الحق نے بانگلہ دیش کی طرف سے 121 رن بنائے وہیں اوپنر جاکر حسین نے ایک ہتہ رن کی پاری کھیل کر بات کرے لٹل دانس کی تو لٹل دانس نے دوسری پاری میں 6-6 رنوں کا بانگلہ دیش کی سکور میں یوگدان دیا وہیں گینباجی میں دوسری پاری کے دوران تسکین اہبان نے چار وکٹ جھٹکے اور ان کا بکو بھی ساتھ شوری فل اسلام نے تین وکٹ لے کر دیا وہیں بعد اتہ حسین اور مہدی حسن سیراز کو ایک ایک وکٹ سے ہی سنتوش کرنا پڑا اس کے علاوہ ان سبھی کھلاریوں کے لاجوا پردرشن کی بدولت بانگلہ دیش نے افغانستان کو 546 رنوں سے ماتر دینے میں کامیابی درج کی اور 21 سری کی سب سے بڑی جیت اپنے نام کی ہے اس جیت کے ساتھ ہی اب ایک بار پھر سے بانگلہ دیش کرکٹ ٹیم کی بھائی پورے کرکٹ جگت میں ہو رہی ہے حالکہ آپ کو بتا دے جب بانگلہ دیش کی ٹیم نے کرکٹ جگت میں قدم رکھا تھا اس سمیں بانگلہ دیش کو اپنی پہلی جیت درج کرنے میں 12 سال لگ گئے تھے ایسے میں بانگلہ دیش کے لیے یہ جیت تک کافی مہتفونڈ ہونے والی ہے اس جیت سے جہاں ایک طرح ان کی ٹیم کے کھلاریوں کا منوبل بڑھ جائے گا وہیں دوسری اور ان کا نیٹرن ریٹ میں بھی جافہ ہوگا ایسے میں آپ کو بتا دے اس طرح کی جیت سے ہی بانگلہ دیش والٹیش چیمپینشپ کے فائنل تک پہنچنے میں کامیاب ہو پائے گی آنیتہ اس بار بھی ان کو لیگ مقابلے تک ہی سمٹ کر رہنا پڑ سکتا ہے ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے بانگلہ دیش اپنے اس جیت کو برقرار رکھتے ہوئے والٹیش چیمپینشپ کے سائیکل کے فائنل تک پہنچنے میں کامیاب ہو پائے گیا نہیں اپنی راہ میں نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں اور ایسے خبروں کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دھنیوار